ریان پراغ جنہوں نے گندبازی میں ایسا کچھ کر دیا کہ انہیں سزا بھی ملی اور ان کا یہ جو پورا واقعہ یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے کہ آخر کیوں ریان پراغ الگ الگ چیزیں الگ الگ ایکسپیرمنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ انہیں اس چیز کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے کس بات کی ایمپائر نے ریان پراغ کو سجا دی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی آئی مقابلہ جو دلی میں کھیلا جا رہا تھا وہاں پر ریان پراغ جب گندبازی کرنے کے لی آئے تو انہوں نے کچھ الگ کوشش کی کچھ الگ ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ ملنگا کی طرح ایکشن میں بالنگ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آئے اور وہاں پر وہ اپنی سپیڈ اور اپنی ویرییشن سے بلنبازوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر اکثر آتے ہیں لیکن دوسرے مقابلے میں وہ ایک گلتی یہاں پر کر بیٹھے انہوں نے وکیٹ کے باہر جا کر یعنی جو سائیڈ کریز ہوتی ہے اس سے باہر جا کر یہاں پر ایک گیند ڈال دی اور ایمپائر نے اس وجہ سے انہیں یہاں پر سزا بھی دی آپ کو بتا دیں کہ ملنگا جیسے ایکشن میں محمد اللہ کے خلاف انہوں نے چوکانا چاہا محمد اللہ کو لیکن ان کے ارمانوں پر تب پانی ہی پھر گیا جب ایمپائر نے اسے نو بول قرار دے دیا اور قانون اکیس کا اولنگن بھی بتایا ہے یہاں پر کیا ہے یہ نیم اگر بات کریں انٹرنیشنل ٹریکنڈ میں گیند بازی کے نیموں کی تو گیند فیکتے ٹائم گیند باز کا جو پچھلا پیر ہے وہ اندر آنا چاہیے اور اس کی ڈیلیوری کے بتائے گوئے طریقے سے سمبندے تو ریٹرن کریز کو نہیں چھونا چاہیے جو آپ کا پچھلا پیر ہے وہ سائیڈ جو کریز ہے اس کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے لیکن ریان پراک کافی زیادہ وائیڈ جا کر یہاں پر گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئے اور اس طریقے سے یہ جو بول ہے اسے نو بول قرار دیا گیا اور ریان پراک کو یہاں پر آرٹیکل ٹوئنٹی ون کانون 21 کا اُلنگن بھی مانا گیا یہاں پر لیکن ریان پراک کو سمجھنا ہوگا کہ ایکسپیریمنٹ کے چکر میں خود کا اور ٹیم کا نقصان یہاں پر نہیں کروانا چاہیے انہیں ابھی یہاں سے یہ چیز شاید سیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ رہنے والی ہے تو ریان پراک کے اس نو بول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں